غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پر یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی اللہ کافی ہے اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلَ اور اللہ پر بروسہ کرو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے دنیا جہاں کی محبت سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ اس کی طرف سے نہیں ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے جانتے ہو عذیت کیا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو اور فرمایا نماز پڑھا کرو کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے رشتوں کو جوڑنے رکھنے کے لیے کبھی اندہ کبھی بہرہ تو کبھی گنگا ہونا پڑتا ہے یا رب عطا کر وہ راستے جس میں بھٹکنے کا گمان نہ ہو آمین سم آمین دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا لیکن بے عدبی نہ کرنا کسی ایک کا ہونا ہی بندگی ہے صاحب کبلہ بدلنے والے پہ دین ہوتے ہیں دولت کس چیز کا نام ہے اولاد کا راضی رہنا ماں باپ کا راضی رہنا دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن نکتاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاد کی روشنی سے زیادہ ہوگی بے شک جب رشتے سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ سچے نہیں ہوا کرتے لوگ خاموش ہوتے ہیں اندے نہیں لہٰذا بے وقوف بنانے سے پرہیز کرو ذرا سنبھل کر چلنا اس رنگ بدلتی دنیا میں دوست یہاں پلکوں پہ بٹھایا جاتا ہے نظروں سے گرانے کے لیے جو نبھانا سکوں ایسا وعدہ نہیں کرتا میں بات اپنی اوقات سے زیادہ نہیں کرتا بھلے تمنا رکھتا ہوں آسمان چھونے کی مگر کسی کو گرانے کا ارادہ نہیں رکھتا پھر اس کے بعد کوئی پیرہن نہیں بدلا پہن لیا تو اتارا نہیں محبت کو مومن کا خوف اور امید اگر مومن کے خوف اور امید کا وزن کیا جائے تو دونوں برابر نکلیں گے یہ چمنج یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی افلاتون سے کچھا گیا کہ کون سی شیئے ایسی ہے جسے کہنا اچھا نہیں اگرچہ وہ حق ہو افلاتون نے کہا انسان کا اپنی تعریف کرنا خالق اور مخلوق میں اصل تعلق عبودیت کا ہے جس کی عبودیت اللہ کے لئے اکمل ہوگی وہی اللہ کے ہاں افضل ہوگا دعائیں مانگتے رہا کرو کیونکہ قبولیت کے لئے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں حالات اور اسباب دیکھ کر فیصلے نہیں اور سب ٹھیک تھا بس ہم سے بلائی نہ گئی تیرے خاموش رویے میں جو بیزاری تھی کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں اے اللہ پاک میں اپنے اوپر آپ کے انعامات کو تسلیم کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق اللہ باد کی معافی نہیں ہے رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے اپنے پاس ہوتا ہے کچھ محبتیں خوبصورت احساس میں لپٹی ہوتی ہیں ان کا کھونے پانے نفع نقصان یا ہجر و وسال سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا عورت کے جسم سے نکل کر عورت کے ہاتھوں میں پل کر عورت کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہیں تب عورت ہی ہمیں کمزور کم اکل اور جاہل نظر آتی ہے آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں پھر چاہے وہ عورت گھر کی ہو یا باہر کی منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی راستوں پر چلنے سے ہی منزلیں ملا کرتی ہیں شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کے نام اعمال میں جتنے مرضی نیک اعمال ہوں مسکین کو کھانا کھلانا کسی مجبور کی حاجت پوری کرنا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا نیکیوں سے انسان کا نام اعمال بڑا ہوا بھی ہو اس کے ساتھ شرک کا گناہ بھی ہے تو جنت کی خوشبو بھی سونا اس کے لیے ناممکن ہوگی معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی ہیں اس نے کہا تو میں نے مان لیا جب اس نے زور دے کر کہا تو مجھے شک ہوا اور جب اس نے قسم اٹھائی تو مجھے یقین ہوا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے جتنا مضبوط اللہ پر ایمان اتنا زیادہ دل کا اتمنان بے شک کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر وہ کچرا ہی ہے یا رب کریم ہمیں اپنی محبت اور اپنی تمام مخلوقات کی قدر اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما آمین سم آمین انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے اور کمزور اتنا کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے زندگی ہر شخص کو عزیز ہے لیکن بہادر انسان کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے نیکیاں کرتے جاؤ نیکی جو بھی کر سکتے ہو کرو جن ذرائع سے بھی کر سکتے ہو کرو جس طرح بھی کر سکتے ہو کرو جب بھی کر سکتے ہو کرو جہاں بھی کر سکتے ہو کرو جس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو کرو اور جب تک کر سکتے ہو کرو معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کر سکتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے ایک کتاب فروش کو اپنا سامان چوری ہونے کا خوف نہیں ہوتا کیونکہ طالب علم چوری نہیں کرتے اور چور مطالع نہیں کرتے حرام کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہیں اگر کووں کو رہنما بناوگے تو کتوں کی لاش کے پاس ہی پہنچو گے دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے اور غربت ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے یہ دوسرے لوگوں کی نگائیں ہیں جو ہمیں اندر سے برباد کرتی ہیں اگر میں اندہ ہوتا تو امدہ لباس امدہ مکانات یا امدہ فرنیچر کبھی نہ چاہتا بنجمن فرینکلن چھوٹی چھوٹی ولتیوں سے ہمیشہ بچو ایک چھوٹا سا سوراخ بھی بڑے جہاز کو ڈبوتا ہے سیکھنا ایک خزانہ ہے جو ہر جگہ اپنے مالک کی پیروی کرے گا تعریفوں کے پول کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں بروسہ ایک سٹیکر کی طرح ہوتا ہے کیونکہ اترنے کے بعد پہلے جیسا نہیں چبکتا طوفان کی دشمنی سے نہ بچتے تو خیر تھی ساحل سے دوستی کے برم نے توڑ دیا یوں ہی ایک بیڑ عزیزاں ہے میرے پہلو میں کام پڑ جائے تو یہ کام کہاں آتے ہیں حکیم لکمان نے کہا میں نے زندگی میں تین سو سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لئے سف سے بہترین دواؤں محبت اور عزت ہے اس نے پوچھا اگر یہ اثر نہ کرے تو مسکرائے اور بولے دواؤں کی مقدار بڑا دو اور اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اسی کے آگے توبہ کرو میرا پروردگار یقیناً رحم کرنے والا اور اپنی مخلوق سے محبت رکھنے والا ہے انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا جائے مجھ سوچیں کہ ہم نیک ہیں ہم بس خدا کے پردے میں ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے لئے کوئی نور نہیں دروت شریف کی کسرت سے انسان کو حقیقت کا پتا چلتا ہے عالم غیب کے راز ظاہر ہونے لگتے ہیں اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم 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 علی حد سے زیادہ غصہ خوف کا سبب بنتا ہے اور ضرورت سے زیادہ شفقت احترام کو ختم کرتی ہے میرے خیال میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ اس وجہ سے دیا ہے کہ انسان دوسروں کے لئے درد دل اور احساس کے جذبات رکھتا ہے اگر یہی نہ ہو تو پھر کہے کا انسان اور کہے کا اشرف المخلوقات ہمیں احباب کی لمبی کتاروں سے نہیں مطلب جو دل سے ہمارا ہو ہمیں وہ ایک شخص ہی کافی ہے اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے مدد کرنا سیکھئے فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھئے مطلب کے بغیر آجزی سے چلنا سیکھئے غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھئے دکھاوے کے بغیر امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن قائم رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا غرور اور نشکری اللہ سے دور کرتے ہیں جبکہ آجزی اور شکر اللہ کا قرب نصیب کرتے ہیں بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا انسان برا کب بنتا ہے تو فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے اپنی جس زندگی سے آپ ناکش ہیں لاکھوں لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسی زندگی کے لیے ترس رہے ہیں اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے الحمدللہ علا کل حال جب کسی کا دکھ مجھے اپنا دکھ محسوس ہوتا ہے تو بڑا سخ محسوس ہوتا ہے اعتبار ضرور کریں دوسروں پر لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندہ سمجھنے لگے اللہ پاک آپ کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ کی خیر و برکت ہو عزت و وقار ہو راحت اور سکون ہو صحت اور درستی ہو ترقی اور خوشالی ہو دنیا اور آخرت کی بلائی ہو آمین سم آمین یارب العالمین